باپا انکری بائیس رجب المرجب کے آمد آمد ہے اور اس مبارک تارک کو عاشقان اہل بیت سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مبارک دین مناتے ہیں پچھلے سال بھی الحمدللہ مدنی چینل پر بھی یہ دین منایا گیا اور اہل بیت کا فیضان لینے کی کوشش کی گئی تو باپا یہ بعض کو اس معاملے میں کافی وسط سے آتے رہتے ہیں کہ یہ کیا یہ دین اور یہ کیا کنڈا اور پھر کنڈے میں بھی کھیر پھر اس کے ساتھ بھی پوری وہ پوری بھی مٹی کے برتن میں تو یہ کرتے کیا ہوا آپ لوگ کیا لگا کر رکھا ہوا ہے یہ اس طرح کیا ان کو کہیں اچھا کہتا خواہ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو تکلیف ہوتا ہو رہی ہوتی کچھ اس کا حل رشاد فرمائی ہے یہ جو بائیس رجب المرجب کو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز جو ہم کرتے ہیں کھیر پوریاں تو کھیر پوریاں یا کونڈے میں کھیر بنانا یہ جائز بھی ہے اب یہ کہ وہی سال سواب کونڈوں میں کیا جائے یا اسٹل کے پیالوں میں کیا جائے تو اب یہ کھیر پوری ہی کیوں اس کا جواب ہو گیا نا کہ یہ جب واجب نہیں سمجھتا ہوتی یہ کھیر اچھا آپ پھر بھی کہو کہ کھیر پوری ہی کیوں تو آپ دوپیر کو کیا کھاتے ہو بھائی گوش چاول جناب کورما روٹی بھائی آپ میں تو دال چپاتی اچھا روزانہ یہی اچھا یہی تو یار تم روزانہ بریانی کھاؤ کورما کھاؤ روزانہ تو جائز اور میں سال میں ایک بار کھیر پوری پکا ہوں تو نا جائز یار کچھ تو سوچو یار تم کرو وہ صحیح میں کروں یہ غلط یہ کیسے ہو جیسے بریانی آپ کھاتے ہیں روز کھاتے ہیں تین تین بریانی کھاؤ گی التزام کے ساتھ کہ میں بریانی ہی کھاؤ گا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے جبکہ اس کو واجب نہیں سمجھتے میرے کو اچھے چاول لگتے ہیں بلکل چاول ہی کا مطلب بنے کہ وہ التزام لازم کرنا یا وہ شرقی التزام نہیں ہے اپنے نفس کے لئے کہ میرے کو باتیں ہی ہیں تو میں تیار چاول کھاؤ گا میں روز چاول کھاؤ گا کیا اس پر حکم شرقی کیا لگا ہوگی تو روزانہ چاول کھانے ورد کچھ حکم شرقی نہیں اور اگر سال میں ایک بار کنڈے میں خیر پوری پکے تو حکم شرقی لگ جائے نا جائز ہو جائے یا معذلہ بیدت سیئہ ہو جائے یہ نہیں چلے گا تو بارال خیر پوری یہ سیزن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یہ ایسا لے صواب کے لئے پکا ہی جاتی ہے اس میں کوئی مزائقہ نہیں تو شیطان پہلے سر آہستہ مارتا تھا اب زور سے ہمارے دیوار میں تو سر پچار دارے پھٹے گا تیرا ہی ہم تو کھر پوری کھائیں گے اور کھلائیں گے تیرا مو کڑوا ہے اس لئے تیرے کو اچھی لی لے مدنی چین والے دیکھیں گے کب کھائیں گے کھلائیں گے انشاءاللہ ان کو بھی دیکھائیں گے اور یہ دیکھیں گے بھی وہی انشاءاللہ کہ جو کھاتے کھلاتے ہوں گے کھر پوریاں بائیس رجب المرد جب شب پیر کو اجتماع ذکر و نات ہے نا انشاءاللہ تو اس میں کھر پوریاں کھلا دیں گے کنڈوں میں ہاں کنڈے میں کھلائیں گے میں تو ویسے ہی مٹی کے پیالہ رکھتا ہی ہوں عام دور پر اس پر کبھی کسی نے کوئی اعتراض نہیں گیا کہ تم مٹی کا پیالہ ہی رکھتے ہو اسٹیل کا گلاس کیوں نہیں رکھتے ہو یہ واقعی کسی نے اعتراض نہیں گیا کہ تم مٹی کا پیالہ لیے لیے کیوں گھرتے ہو اگر اسی مٹی کے پیالے میں میں بائیس رجب کو اگر کھیر ڈال کر رکھ دوں اور ان کو ہی سالہ سب کروں تو ہزار گنے تن جائیں گے کہ یہ تو کیا کرتا ہے یار سارا سال در مٹی کا پیالہ نہیں کھلا تم کو اور آج یہ تم کو مطلب چپنے لگا تو پیٹ میں درد کوئی اور تو نہیں ہے وہاں لیے کہ یہ چٹکولہ عرض کر دیا کہ بہت سارے کامیں جو ہمیں التزام کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس پر کوئی وسوسہ نہیں آتا آخر بزرگوں کی نیاز پر وسوسہ کیوں آتا ہے تو پتا چلا کہ نیاز کھٹکتی ہے